تمام انسان برابر ہیں ہر کسی کو آزادی کا حق حاصل ہے ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ آپ کی زندگی صحت آزادی اور مال و دولت کو نقصان پہنچائے صحت مند جسم اور دماغ اور سکون زندگی کی علامت ہیں جن کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں انہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں اور جو ان میں سے کوئی ایک چیز چاہتا ہے اس کے پاس کچھ بہتر ضرور ہوگا اگر کوئی شخص کفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہے تو آئی شاد کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے جو دکاندار گاہ کی ضرورت اور پسند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کوئی چیز مہنگی قیمت پر بیجتا ہے وہ اسے دھوکہ دیتا ہے مردوں کی خوشی اور گم کی وجہ زیادہ تر وہ خود ہوتے ہیں علم ہمارے دماغ کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح روشنی آنکھوں کے لیے ہے جب مسلسل کوشش کی جائے تب راستہ ضرور ملتا ہے خود پر یقین رکھیں آپ کسی سے کم نہیں ہیں ہر چیز ٹرائے کرو لیکن عمل اس پر کرو جو آپ کے لیے بہترین ہے انسانی دماغ جھوٹ سے کمزور ہوتا ہے جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو اکل مند بناتی ہے جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کریں مختلف چیزوں کے بارے میں مشورہ طلب کریں تاکہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ اپنا وقت فالتو کے مشاگل اور تفریحات میں زیانہ کریں ڈسکشن کی دو فائدے ہوتے ہیں اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے محبت میں سچائی تلاش کرو کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ کے لئے تکلیف نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ کو یاد کرے گا زندگی کے دو رخ ہیں ایک روشنی اور دوسرا اندھیرہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے ان کی وجہ سے ان کا استعمال نہ چھوڑیں جو آپ کے پاس ہیں تو حملو برداشت انسان کی تمام خوبیوں پر بھاری ہے اجربہ انسان کے علم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کسی شخص کو اس کی گلتی بتانا ایک بات ہے اور اس کی درستگی کرنا دوسری بات ہے جہاں جائدات نہیں ہوتی وہاں ظلم بھی نہیں ہوتا مردوں کے آمال ان کے خیالات کی اکاسی کرتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں میں پڑھانے پر نہیں پوچھنے پر یقین رکھتا ہوں جب کوئی شخص دھوکہ کھا کر اسے محسوس کرے تب دھوکہ دینا برائی نہیں لگتا جب آپ کے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ نہ ہو تو ایک ہی بات بار بار دہرانا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ تر مرد اپنے جنون دلچسپی اور لالچ کی وجہ سے گلدی پر ہوتے ہیں مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں کیا نہیں کر سکتا بلکہ مجھے یہ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں ذہن میں کسی کا خیال آنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک ہی بات ہے اگرچہ ہمارے لئے چیزوں کا جانا جانا پہچانا استعمال ہماری حیرت کو دور کرتا ہے لیکن اس سے ہماری جہالت کا علاج نہیں ہوتا جب کوئی شخص خود کو بہت قابل سمجھ کر فیشلہ کرتا ہے وہ اکثر گلدی ضرور کرتا ہے اگرچہ چشمہ چشمے میں بہنے والا پانی پر ایک کا حق ہوتا ہے لیکن گھڑا صرف اسی کا ہوتا ہے جو نکالتا ہے جب کوئی شخص یہ سوچ کر فیشلہ نہیں کرتا کہ وہ صحیح ہوگا یا غلط تب تک وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا اسی طرح بہت متعلیہ کرنے والوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے پر پریکٹیکلی وہ بہت کم جانتے ہیں کچھ آنکھیں چشمے کے ذریعے چیزوں کو واضح اور صاف طور پر دکھتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چشمہ استعمال نہیں کرتے وہ واضح طور پر دیکھ نہیں سکتے اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرنا ایک ایسی سچائی ہے جس سے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ایک پر امن اور پر سکون معاشرہ جنم لے سکے